بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں جی آج کی کلیکشن دیکھنا شروع کرتے ہیں آج اپلک ورک ہے بڑے دنوں سے دیمانڈ آ رہی تھی اور یہ بڑی خوبصورت سے بریسز بن کے آئے ہیں کلرز بہت خوبصورت ہیں کام بھی یہ دیکھئے یہ کورٹن نیٹ ہے مہنڈی گرین سا کلر ہے اس پر تھوڑا ڈار کلر لگا ہوا ہے اور پھر یہ اس طرح سے یہ نیچے اپلک لگی ہوئی ہے اور اوپر میررز ہیں اور پھول ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ خوبصورت سے چکن کاری ہے تین اس طرح سے بیلے اوپر جا رہی ہیں اور پھر سینٹر میں یہ پینل میں ساری اپلک اور پھر ادھر سے تین بیلے ادھر سے اور یہ اس کا خوبصورت سا کام فرنٹ ہے پورے آرز کا اور لمبائی بھی کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب اس کی ہم بیک دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بیک پھول ہیں اور یہاں سے اس کے بازو ہیں یہ اڑٹا بچھا ہوا تھا بیک اور بیک یہاں سے بازو ہیں کھلے بازو ہیں پورے آرز کا فرنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کسی بھی سائز میں آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا دپٹہ ہے فور سائیڈ اپلک والا اس طرح سے یہ سارا کھلا دپٹہ ہے اور سارے پہ یہی پھول ہیں اس طرح سے یہ سارا دپٹہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ لیمن ییلو کلر ہے اور یہ دیکھیں گے یہ اس کا کام ہے خوبصورت سا یہ دامن پہ اس طرح سے یہ ساری بیل ہے پکے کے کام کی شیڈو وڑ کے اور سینٹر میں اس طرح سے یہ اپلک ہے اور دونوں سائیڈوں پہ چکن کاری کافی اس طرح سے خوبصورت سی بنی ہوئی ہے یہاں سے دوسری سائیڈ ہے اور اب ہم اس کی بیک دیکھتے ہیں پورے ارز کا فرنٹ ہے اور یہاں سے بیک ہو گئی اور یہ بازو کے آگے اس طرح سے بیل ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کا دپٹہ دیکھتے ہیں دپٹہ فور سائیڈ اپلک والا ہے اور اس کے سینٹر میں ساری بوٹیاں ڈلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے ٹھیک ہے چلیں پنک کلر ہے اور یہ اس کا فرنٹ ہے سارا یہ دیکھیں یہ اس کا دپٹہ بھی سارا تھا یہ دیکھیں یہ دامن کی بیل ہے اس طرح سے اور پھر اوپر یہ اپلک ورک ہے سٹائلی سا دو اس میں ریزائن چل رہی ہیں ایک بڑے پھولوں والا پتیوں والا اور اس طرح سے چھوٹی پتیوں والا سائیڈوں میں چکن گاری اور پکے کی کڑھائی بنی ہوئی ہے یہ اس کی اچھی سی لیند ہے اور اس کے بازو بھی اس کے بازو سائیڈ سے ہیں کپڑا کافی کھلا ہے دامن بھی کافی کھلا ہے تو ایزی لی آپ کا بن سکتا ہے یہاں سے بازو ہے دوسرا اور یہ بیک کے سارے پھول ہیں یہ اس کا دپٹہ ہے اس پر فور سائیڈ اپلک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سینٹر میں بھی ڈیزائنگ ہے اور اسے کھول دیتے ہیں پھول بھی بنے ہوئے ہیں سارے بڑا دپٹہ ہے لمبائی میں بھی اور چڑھائی بنی ہے یہ دیکھیں یہ سارا اس کا دپٹہ ہو گیا بیج کلر میں یہ کام بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دامن ہے شرٹ کا اس طرح سے یہ ساری خوبصورت سکرہائی اور پھر یہ دیکھیں ہم رنگ اپلک ہے اس میں میررز بھی ہیں اور اس طرح سے یہ اس کا سٹائلی سکام ہے جگنکاری ہے یہ دیکھیں پکے کا خوبصورت سکام دونوں سائیڈوں میں کلر بھی بہت خوبصورت سا بیج کلر ٹھیک ہے بیک کے پھول ہیں اور یہاں سے دوسرا بازو ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کلر ہے دپٹہ اس کا دیکھتے ہیں فور سائیڈی ڈیپلک ہے اس طرح سے ہم رنگ دھاگے کی بڑا ہی ڈیسنٹ سا ہم رنگ اپلک کے ساتھ یہ دیکھیں گی یہ دپٹہ ہو گیا گرین کلر ہے اس طرح سے انگلیش گرین سا کلر ہے اور بہت ہی باریک باریک سا چکنکاری کا اور شیڈو ور کا کام ہے سینٹر میں اس طرح سے یہ اپلک لگی ہوئی ہے اس پر میرز بھی لگے ہوئی ہیں یہ ساری سائیڈ میں اس طرح سے چکنکاری کی بیلے ہیں سائیڈ سے یہاں سے بازو ہیں کھلا دامن ہے دوسرا بازو ہے اور یہ بیک ہے یہ اس کا دپٹہ ہے یہ دیکھیں جی پرائز ان سب کے فور تھاؤزنٹ ایچ ہیں ان سب کپڑوں کے بس جان کپڑوں کے ڈیفرینٹ ہوں گے جن پر میرز زیادہ لگے ہوئے ہوں گے یہ بڑا دپٹہ ہے اور بڑے خوبصورت سرکل بنی ہوئی ہے اوپر اور یہ پرپل گلر اس طرح سے پورے آرز کا فرنٹ ہے اس طرح سے یہ دامن میں چکنکاری اور پکے کے کام کی بیلے ہیں سینٹر میں یہ ساری اس طرح سے خوبصورت سی کڑھائی اپلک یہ دیکھیں جی بیک کے پھول ہیں سارے یہاں سے اور اس کے بعد پھر یہاں سے بازو ہیں بازو کے آگے بھی تین تین بیلے ہیں اپلک والا دپٹہ ہے فور سائیڈ اپلک ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے چوڑا دپٹہ فور تھاؤزنڈ ایچ ٹو پیس ڈریسز کی پرائیس ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی ریزنیبی پرائیس ہے یہ دیکھیں یہ بھی لیمن ییلو کلر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دامن پر بہت خوبصورت سا پیٹن ہے اس میں کیریہ ہیں جکنکاری ہیں پکے کے پھول ہیں باریک سا کام اور پھر یہ سارا اپلک والا پھولوں کے ساتھ اور تین بیلیں جو لمبائی میں جا رہی ہیں دونوں سائیڈوں سے لمبائی بھی 50 انچز کے قریب ہے یہ دیکھیں بیک پہ سارے پھول ہیں اور پھر یہاں سے بازو ہیں بازو کے آگے بیل بھی ہے دپٹہ ہے اس کا اس طرح سے فور سائیڈ اپلک والا یہاں تک کھلا نیٹ کام ہے یہ دوسری سائیڈ ہے یہ مرجنڈا پینک ہے اس طرح سے دامن پہ بھی اپلک ہے یہ دیکھیں یہ نیٹ کام بنا ہوا ہے چکنکاری کا اپلک کا اور پھر یہ دو پیٹن ہے اپلک کے یہ دیکھیں جس میں میررز ہیں یہ سائیڈ سے اس کی خوبصورت سی کڑھائی بنی ہوئی ہے یہ بازو ہیں اور یہ اس کی اس طرح سے لمبائی ہے ٹھیک ہے چلیں یہ دوسرا بازو ہے اور یہاں سے بیک کے پھول ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا دپٹہ ہے یہ دیکھیں یہ سارا اس کا دپٹہ سینٹر میں بھی اپلک کی بیلیں ہیں اس طرح سے اور خوبصورت سے پھول بنے ہوئی ہیں یہ دیکھیں چلیں یہ آف آئٹ سا ہے کلر ڈل سا کلر اور اس پہ ہم رنگ دھاگے سے کڑھائی ہے یہ دیکھیں یہ دامن ہے یہ اس کی نیٹ سی اپلک اور یہ سائیڈوں پی اس طرح سے خوبصورت سی پکے کی اور شیڈوگر کی کڑھائی بنی ہوئی ہے پورے ارز کا فرنٹ ہوگا کسی بھی سائز کا بن سکتا ہے بیک کے پھول ہیں اور یہ بازو ہیں قریب قریب پھولوں والے یہ اس کا دپٹہ ہے اس طرح سے فور سائیڈڈ اپلک اور بڑا دپٹہ یہ دیکھیں یہ ہم رنگ اپلک ہے اور یہ یہاں تک سارا دپٹہ ہے ٹھیک ہے یہ انگلیز سا کلر ہے اور یہ دیکھیں ٹی پنگ تھا کے سے اس پر کڑھائی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دپل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اپلک ہے اور اس میں یہ کڑھائی آرہی ہے جکن کاری ہے میرون پھول ہیں ٹی پنگ کے ساتھ اور ٹی پنگ کلر کی ہی اپلک ہے سارا فرنٹ اس طرح سے جال والا ہے کلر بھی خوبصورت ہے اور یہاں سے بیک کے بازو ہیں بیک کے ساتھ بازو ہیں اور بیک پلین ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دپٹہ ہے فور سائیڈ اپلک والا فور تھاؤزنڈ میں یہ بھی آپ کو ملے گا ٹوپی سٹریس اس طرح سے زیادہ کام بنا ہوا ہے اس بھی چلیں دیئے پستہ گرین کلر اس طرح سے یہ اس کا فور سائیڈ بارڈر والا دپٹہ ہے یہاں تک کھلا ٹھیک ہے اور یہ اپلک والا میں یہ لاسٹ میں یہ خوبصورت سا پیٹرن کام بھی بہت خوبصورت سا یہ دامن کی بیل ہے اور سینٹر میں اس طرح سے میرر ورک ہے اپلک ہے اور یہ سائیڈ میں اس خوبصورت سے پیٹرن کی اس طرح سے بیلیں ہیں دونوں سائیڈوں سے اور یہ خوبصورت سا سینٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی